میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرباہ ہے اس کے لئے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا ہوتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑوں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی ہیں ییسو نے ان سے تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے چنانچہ ییسو نے دوبارہ ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور صرف چرانے مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے میں اس لیے آیا ہوں وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اچھا چرواہ میں ہوں اچھا چرواہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چرواہ ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیاں ان کو پکڑتا اور پراغنڈا کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ صرف مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہے اچھا چرواہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہیں اور اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ کھانے کی نہیں مجھے ان کو لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہ ہوگا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے یہ سر پھرا ہے تم کیوں اس کی سنتے ہو جس میں بدرو ہوں وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا کیا بدرو اندے کی آنکھیں کھول سکتی ہے موسیقی